اگر کسی کا خیال تھا کہ پاکستان کے اندر عمران خان اور اسٹیبشمنٹ کے درمیان معاملات کسی کنارے لگ جائیں گے اور درمیانی رستہ نکل آئے گا تو اب اس کو یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا اس دھوم دھڑکے کے ساتھ جس دھوم دھڑکے کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کروں گا اگرچہ خیبر پختون خواہ سے آوازیں ابھی آپ کو کم کم سنائی دیتی ہیں لیکن پنجاب سے انہوں نے مارچ کا آغاز کیا تو پنجاب کی اوپر فیلال فوکس رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے اس وقت کے دائیں بازوں آزم خان سواتی نے ایک ویڈیو بیان اور سٹیٹمنٹ جاری کی جس کے اندر انہوں نے نام لیے اور کہا کہ ان لوگوں نے مجھے مجھ پر معورہ قانون اور آئین زیادتی کی ہے اور ان کے خلاف کاروائی کی جائے دھماکہ خیز قسم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر بقاعدہ آپ نام لے دیے گئے ہیں جو دی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کل ہوئی اس کی جو ریوربریشنز ہیں اس کی جو تھر تھراہت ہیں وہ آپ کو ابھی تک پاکستان بھر میں سنائی دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح پیغان بھی عمران خان کو دے دیا گیا ہے کہ اس مرتبہ اگر آپ نے ہماری ریڈ لائن کروس کی تو پھر آپ کے خلاف شدید کاروائی ہوگی اب ریڈ لائن کیا ہے اور درمیانہ رستہ کہاں سے نکل سکتا ہے ان بیانات کے بعد جس کے اندر اب سران کے باقاعدہ نام لے دیے گئے اور ظاہر ہے آزم خان سواتی جو ہیں جب سے وہ کسٹیٹی میں گئے اس وقت سے لے کر اب تک عمران خان کے فیوریٹ ہیں وہ پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور عمران خان بار بار تقریر میں ان کے حوالے بھی دیتے ہیں عمران خان کو تقریر کے اندر ایسے حوالے چاہیے ہوتے ہیں اگر شہباز گل نہیں ہے تو اچھے شریف ہے اگر اچھے شریف نہیں ہے تو آزم خان سواتی ہے ستم ذریفی یہ ہے کہ ان کو یہ حوالے دینے کے مواقع بھی پھر فراہم کیا جاتے ہیں جو متنازع ٹریٹمنٹ ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے بیانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں اب آزم خان سواتی کے بیان کو ظاہرہ امران خان نے انڈورس کیا ہے اور وہ کہتے رہے ہیں اس سے پہلے جس کو موافق محول میں اکثر کہتا ہوں انیبلنگ انوارمنٹ کہتا ہوں انہوں نے پیدا کیا انہوں نے کہا اسلامباد میں یہ آدمی کون ہے اور اسلامباد کا ڈرٹی ہیری کون ہے اور جب سے یہ شخص آیا ہے یہ یہ کام کر رہا ہے وہ تمام یہ باتیں کرتے رہے ہیں اب ظاہر ہے آزم خان سواتی نے یہ نام امران خان کے مرضی کے بغیر تو لیا نہیں ہوں گے تو اب امران خان جن کی طرف اشارہ کنائیوں سے بات کر رہے تھے ان کے نام جو ہے آزم خان سواتی کے ذریعے سامنے لائے گئے ہیں اس کے بعد ایک بہت بڑا کمانڈ کا ایشو ہے کہ اگر اس کی اوپر اداروں کی طرف سے رد اعمل نہیں آتا اور آزم خان سواتی کی طرف سے الزمات لگائے گئے ہیں ان کو بودا قرار دیتے ہوئے ان کی اوپر کاروائی نہیں کی جاتی تو بھی کمانڈ کا ایشو موجود رہے گا اور اگر ان کے الزمات کو سنجیدگی سے لے کر تحقیقات کروائی جاتی ہیں تو پھر بھی کمانڈ کا ایشو آئے گا اگر رد اعمل دیتے ہیں پھر بھی کمانڈ کا ایشو آئے گا اگر رد اعمل نہیں دیتے پھر بھی کمانڈ کا ایشو آئے گا کمانڈ کے ایشو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ادارے کے اندر فیصلہ سازی رک جائی کمانڈ کے ایشو سے مراد یہ ہے کہ سوال جب اہم افسران کے بارے میں ایک سیاسی جماعت اور اس کا قائد اور اس کا مین سٹریم لیڈر اٹھاتا ہے تو پھر ان الزامات کو وہیں پہ آپ چھوڑ نہیں سکتے اس کی اوپر آپ کو کسی نہ کسی قسم کی کوئی کاروائی کرنی ہوتی ہے اور یہی نکتہ نظر میرا ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس کے بارے میں بھی ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی یہ پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس کے اندر عمران خان کی جماعت کے بارے میں خاص نکتہ نظر بیان کرتا ہے تو وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کر رہا وہ ایک ادارے کی پولیسی کا اظہار کر رہا ہے اور آئی ایس آئی کا ادارہ جو ہے وہ کوئی معلومات فراہم کرنے والا ادارہ نہیں ہے وہ کوئی پرسپشن مینجمنٹ والا ادارہ نہیں ہے وہ ایکشن والا ادارہ ہے تو آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ آزم سواتی کے اس بیان کے بعد ردعمل کس قسم کا آتا ہے لیکن یہ جو قلیج ہے وہ آپ کو مزید گہری ہوتی بھی نظر آتی عمران خان نے اب چونکہ لانگ مارچ شروع کر دیا تو انہوں نے انہوے جس کو وہ کہتے ہیں اپنی نیوکلر آپشن جو ہے اس کو استعمال کر دیا یعنی ایک ہی ٹرمپ کارڈ ان کے پاس موجود تھا کہ میں لانگ مارچ کروں گا کروں گا کروں گا شیر آیا شیر آیا شیر آیا اور اب انہوں نے شیر کو نکال کر اپنی دھمکی کی شیر کو نکال کر سرڑک کی اوپر ڈال دیا اب اس کے بعد وہ کہاں پہ جائیں گے اس کے بعد وہ کتنے ازلاک کے اندر جا کے پڑاؤ کریں گے پڑاؤ کے درمیان یا دوران ان کو تقریر بھی کرنی ہے تقریر کے اندر وہ کیا کیا نام لیں گے آزم سواتی نے اب چونکہ جو ٹون سیٹ کر دیئے نام مزید لیں گے عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی سائن نے پریس کانفرنس کیا اگر اس کے جواب میں میں بات کروں تو فوج کا ادارہ متاثر ہوگا اگرچہ اس میں بھی آپ کو ستم زریفی نظر آتی ہے کہ عمران خان نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں فوج کا ادارہ اور انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ چیخ چیخ کے روزانہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اداروں کی عزت کو خاک میں ملا رہے ہیں اور اداروں کو تباہ کر رہے ہیں عمران خان وہ باتیں کرنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر باتیں کروں گا تو یہ ان کے عزت خراب ہوگی لہٰذا میں باتیں نہیں کر رہا ان کے خیال میں ابھی انہوں نے باتیں کی نہیں ہیں جس سے مراجی ہے کہ ان کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے الزامات لگانے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے تو جب وہ لانگ مارچ کریں گے تو اس کے دوران عمران خان میڈیا کے اوپر بات نہ کریں یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ میڈیا ان کے لیے آکسیجن ہے جس کے ذریعے آپ کو وہ سیاسی طور پر زندہ رکھتے ہیں تو اس آکسیجن کو بڑھانے کے لیے انہوں نے بیانات بھی دینے ہیں اور بیانات کی ٹون جو ہے وہ عظم سواتی نے سیٹ کر دیا تو جب عمران خان بیانات دیں گے تو یہ خلیج آپ کو مزید بڑھتے ہوئے نظر آئی دوسری طرف ڈی جی آئی سائی کی پریس کانفرنس اور جو ٹون سیٹ کی جاری ہے اسٹابلشمنٹ کی طرف سے کہ جی enough is enough وہ بھی اب پتھر پر لکیر آپ کو نظر آتی ہے تو جو بیک ڈور ڈیپلومیسی ہے جس کے ذریعے عمران خان چپ چپ کے آرمی چیف سے ملتے تھے اور صدر پاکستان چپ چپ کے ڈی جی آئی کے ساتھ ملتے تھے اب آپ کو دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں فیلال جو کور گروپ انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ جب وہ تبدیل ہوتا رہا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے لیکن کور ایشو جو آپ کو نظر آئے گا وہ یہ کہ پنجاب کی حکومت عمران خان کے لانگ مارچ کو کتنا فسیلیٹیٹ کرتی ہے اور عمران خان کے لانگ مارچ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہوئے کہیں پر وہ خود بھی دھڑام سے تو نہیں گر جاتی یہ بہت بڑا ایشو ہوگا کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ عرش شریف کے معاملے کے اوپر الزامات کی زدمے ہیں اس کا ردعمل کیا ہوتا ہے یہ اگلے پانچ سات دنوں کے اندر آپ کو تمام دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہوئے نظر آئیں گے جو اس وقت تحقیقاتی اور تجزیاتی انداز سے بند ہیں تحقیق اس پہ کرنے کی ضرورت ہے کہ چودری پرویز علائی آج کل کن لوگوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو کیا بتا رہے ہیں اور ان کو مستقبل کی کیا تصویر بنا کے دکھا رہے ہیں کہ اگر یہ ہوا عمران خان نے یہ کیا تو آپ کی اوپر کیا الزام لگے گا اگر عمران خان کی آپ نے اتنی سپورٹ کی تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور آپ کی حکومت کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کے پی کے حکومت کے اندر بہت سے جو لوگ ہیں وہ کس طرح عمران خان کے مارچ کے حق میں نہیں ہیں اب تجزیاتی طور پر جب یہ حقائق سامنے آئیں گے تحقیق کی صورت میں یا کسی میڈیا ریپورٹ کی صورت میں یا از خود تو پھر تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ پنجاب جس کو بیس بنا کر عمران خان اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی حکومتیں اور عمران خان کا لانگ مارچ جس کو بیس بنا کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف متواتر ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے اور حملے کیا جا رہے ہیں اور نام لیا جا رہے ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں عمران خان کے لانگ مارچ کے پیشن اذر دی جی آئی ایس آئی کی دی جی آئی ایس پیار کے ساتھ پریس کانفرنس کے پیشن اذر اور عمران خان نے خود جو سٹیٹمنٹس دی ہیں دی جی آئی ایس آئی کے اوپر اس کے پیشن اذر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے مختلف مراحل حتمی کلیریٹی آپ کو لا کے دے سکتے ہیں درمیانہ رستہ آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ راہیں بند ہوتی ہو نظر آ رہی ہیں جس کے ذریعے بیک ڈور ڈپلومیسی چلا رہے تھے اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ یا ہم رہیں گے یا تم رہیں گے یا دونوں نیچے جائیں گے یہ صورتحال بن رہی ہیں موسیقی